تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس میار پر پورا اترا ہے اگر ڈپلومیٹکلی یا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں یا اپنے دوستوں سے روابط بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پاکستان اس پالسی پر اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے دیکھیں پاکستان کی کچھ جیو پولٹیکل کنسٹرینٹس بھی رہی ہیں پاکستان شروع سے ہمارے لیے ایک آزمائش کا ساتھی بنا رہا ہے نیبر بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جب یہاں ٹیررزم آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ قویت نے پچھلے چھ سال سے پاکستانیز کے لیے ویزا بان کیے ہوئے اور آرگومنٹ کیا ہے یہی کہ پاکستانیز جو ہیں یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں اور ٹیررزم پھیلاتے ہیں اور اس لیے ان کو قویت میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے اب سوچنا یہ چاہیے کہ ٹیررزم پاکستانیوں نے پھیلائے ہے یا پاکستان میں ٹیررزم داخل کیا گیا ہے چاہیے افغانستان میں سے آیا ہے اور افغانستان میں کہاں سے آیا ہے وہاں پہ بہت سارے ہمارے سعودی دوست ہیں جو وہاں پہ اسامر بن لادن کی شکل میں ٹیررزم پھیلارہے تھے وہ یہاں پہ بھی آئے ہیں تو یہ سارا کچھ ایک کمپنی کیریٹ سیچویشن ہے اور یہ تھری ڈیمینشنل سیچویشن ہے یہ وان ٹو ون نہیں ہے یہ تھری ڈیمینشنل سیچویشن ہے بہت سارے انفورچنیٹ چیزیں ہمارے ملک میں ہوئی ہیں افغانستان کی وجہ سے اور انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کیا اور اس طرح سے کم از کم قویت سے ہمیں اسیلیٹ کیا ہوا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہمیں باقی ممالک سے اسیلیٹن کو نہیں کر سکیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اگر نیوکلر ڈس آرمیمنٹ کرتا ہے اپنا سارا نیوکلر پروگرام فولڈ بیک کرتا ہے تو وہ ہی ہماری سیچویشن ہو جائے گی جو 1998 سے پہلے کی تھی انڈیا کا کمپلیٹ ڈومیننس ہوگا کیونکہ اگر وہ بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں تو بہت نقصان ہے نا ہم نہیں کر سکتے ہیں کونبینشنلی وہ ہمارے سے چار پانچ گناہ زیادہ طاقتور ملک ہے اور پاکستان صرف نیوکلر ویپنز کے ذریعے ہی ایک بیلنس آف پاور اسٹیبلش کر سکا ہے تو اس نے نیوکلر ڈس آرمیمنٹ تو پاکستان کے لیے بلکل سوٹیبل نہیں ہے اور نہ ہمیں کرنی چاہیے اور نہ یہ بات ہی کرنی چاہیے اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کے دوست ممالک کو جا کے کنونس کر رہے اور پاکستان کو آسیلیٹ کر رہے یہ بات میں نے سنی آپ کو کرتے ہوئے یہ بات اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہمارے فورن پالیسی کا تو ہے ہی لیکن ہمارے دوستوں کی سنسیریٹی کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی ہے پاکستان نے کتنا کچھ نہیں کیا پیلسٹین کاؤز کے لیے پاکستان نے کتنا کچھ نہیں کیا یو اے ای میں کی ڈیویلپنٹ کے لیے سعودی عرب میں ڈیویلپنٹ کے لیے جب وہ اتنی بہتر حالات میں نہیں تھے جتنے اب ہیں پاکستان نے بہت کچھ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ مسلمان مالک کے ساتھ تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کتنے سنسیریٹ سنسیر ہیں ہمارے صاحب میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے پرائیمشنر کی ایک وزٹ کے ساتھ وہ اس دھوکے میں آ جائیں گے اور یہ دیکھنے کیا بات ہے لیکن یہ بات ضرور ہمیں سوشی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کتنے سنسیر ہیں ہمارے صاحب میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے پرائیمشنر کی ایک وزٹ کے ساتھ وہ اس دھوکے میں آ جائیں گے اور یہ دیکھنے کی اب بات ہے لیکن یہ بات ضرور ہمیں سوچی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے اگر ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو کمزور کر لی ہم نے تو پھر میرا خیال ہے ہماری دنیا میں جگہ بہت کم ہوگی عزت کی پوزیشن وہی ہوتی ہے جو ایکنومک سٹرینٹ ہو اور ڈفائی سٹرینٹ ہو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں اچیف کرنا ہے اور بڑے فوکس کے ساتھ اچیف کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ باقی ممالک بھی پھر آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے ساتھ الائنسز میں انٹر ہوں گے مبارک مند صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیسولیٹ انڈیا کر نہیں سکے گا لیکن کر کیا رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس وقت انڈیا کیا پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چابہار ایران کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کے اندر بیلڈنگوں کی جو ہے وہ فیتہ کی کٹائی ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں اب شمالی کوریا کی مثال دنیا کو دیتا ہوں سب سے برا لوگ اسی پر نمناتے ہیں کہ شمالی کوریا کی مثال کیوں سب سے غریب ملک ہے وثائل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے پاس دو چیزیں ہیں غربت اور ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کر لی ہے آپ کہہ رہتے ہیں کہ جی ان کی تو امریکہ جیسی ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہے ہیں ان کے پاس آپ کی طرح ایک سو بیس نیوکلیو ریپنس کا وہ سٹاک پائل نہیں ہے لیکن آپ نے وہ کام کرنے ہیں لہذا میں یہ بری وزہار سے کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک ان کی نیوکلیو فائر جو بلیسٹک مسل فائر کرنے والی نئی سمدرین انہیں بنائی ہے اس میں کچھ عقصے میں وہ بہت محصر ہو جائے گی اور بھی آپ دوزیں ان کی بنیں گی پانچ یا چھے کا ان کا بیڑا بنانے کا ایک منصوبہ ہے تو آپ پہلے فرصت میں اپنی جو آپ دوزیں ہیں کنونشنل ان سے وہ بہت محصر ہو جائے گی اور بھی آپ دوزیں ان کی بنیں گی پانچ یا چھے کا ان کا بیڑا بنانے کا ایک منصوبہ ہے تو آپ پہلے فرصت میں اپنی جو آپ دوزیں ہیں کنونشنل ان سے سب لانچ کروز مسل کا کامیار تجربہ تو مکمل کریں نا جس میں ایک ارتے سے کام ہو رہا تھا اور اس کا اعلان کریں دیسویں صدی اکیسویں صدی میں خفیہ منصوبوں کو خفیہ رنگنے والے وہی ممالک ہوتے ہیں جن میں دردکت یا وہ صلاحیت کم ہوتی ہے یا ان کی جو قیادت ہے وہ کسی کمدوری کا شکار ہوتی ہے یہ کام آپ نے سیکنڈ سٹرائٹ کے ویبیلٹی حاصل کرنے کی اس میدان میں کرنا ہے اب انکسٹرٹی جہاں تک بات ہے تو اس کے مطلق خورت میں خلاف کروں گا داکسٹرٹی بات سے دیکھیں مطلع یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے فیصد کامیاب ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے فیصد ہمارے دشمن کو مزید اعتماد پرہم کرتا ہے چونکہ انڈیا کو اگر وہ تیس فیصد مزید کانفیڈنس دیتا ہے یہ سسٹم غلط یا صحیح وہ تیس فیصد اضافہ ہو جائے گا پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کے سلسلے میں چنانکہ آپ نے اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ اس کو کم نہیں ہونے دینا لیکن اس سے دروس ہی جو نہیں وہ کم ہی کے تو بلکل اگنسٹ ڈاکٹر سامن مبارک مند صاحب نے بات کیا میں نے انڈاک صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو میں نے اگلی بات کی طرح چلا گیا ہوں وہ بات وہیں تک تھی جو میں نے کر دی جاکس صاحب کی بات کے جواب میں چنانکہ وہ اعتماد کا مسئلہ وہ ایک کے سٹریڈیگک کانفیڈنس ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اور اس کو پھر وہ دنیا میں آپ مارکٹ بھی کرتے ہیں جیسے کہ انڈیا کر رہا ہے تو آپ نے اپنی اس سے گھبرا کر ان کو چھوڑا نہیں ہے اس کوشش کو پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ اس کا سفارتکاری کا تعلق ہے میں اس کی طرف ذرات کروں کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کا کوئی حکمران نہیں ہے اس وقت نیا نوازشری میں بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہتا لیکن حقائقی ہیں کہ بائی پاس کروانے والا کوئی بھی شخص اس دنیا کے گوشے میں کوئی بھی شخص آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے وہ وہ شخص نہیں ہوتا آپریشن کے بعد اپنی صلحیت کے اعتبار سے اپنی فکر کے اعتبار سے اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے اپنی فکری قوتوں کے حساب سے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہوتا ہے آپریشن سے نیا نوازشریف آئین پاکستان کی دفعات کے تحت جس میں ایک شخص کو آقل و بالک اور ہوایت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے قابل انسان اس وقت وہ نہیں ہیں یہ بات راہیل صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے پارلیمنٹ کے ارکان کو بھی سمجھنی چاہیے نیا صاحب چارچار گھنٹے کی میٹنگ جو اس ملک کے دفاع سے مطالق ہیں یہ ماہی شخص سے مطالق ہیں ان کی سبرائیم نہیں کر سکتے مہینوں نہیں کر سکتے کل ہو گئی ہے نا جی کل کل ایک میٹنگ ہو گئی ہے نا وزیر آزم صاحب کی غیر موجودگی میں اس کے اندر تمام حکومت کے ارکان بھی موجود تھے نہیں نہیں اسی کا نہو میں پڑھ دوں ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے محسوس کیا کہ تمام دنیا میں یہ خبر گئی ہے اور اس میں جو اصل خبر بنتی ہے اگر میں کوئی خبریں لگانے والا صحابی ہوتا آج کالن کی سرخی یہ بنتی ہے کہ حکومت پاکستان اپنے سربرا کے وغیر چلنے کی کوشش کر رہی ہے یہ اس کی سرخی بن رہی ہے آپ نے ایک امپورٹن نکتہ اٹھایا میں درہا ڈوٹ صاحب جاتا ہوں کہ جتنی روشنی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں وہ یہ ہے کہ بھارت ڈومینیٹ کر جائے گا اس کو کانفیڈنس کتنا آئے گا تو اس کے جواب میں ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کیپیبلیٹی کتنی موجود ہے کاؤنٹر کرنے کی ڈوٹ صاحب آپ کچھ بتائیے گا ہمیں پاکستان کی صلاحیت کے حوالے سے دیکھیں جی ایک آپ نے انہوں نے بات کی ہے سیکنڈ سٹریک کیپیبلیٹی کی اور نیوکلر سبمرین کی حوالے سے بات کی ہے نیوکلر سبمرین جو ہے وہ صرف ایک سبمرین ہی ہوتی ہے جو ری فیولنگ یا ری سرفس پانی کے اوپر آنے کے بغیر کافی دیر تک سبمرین کے نیچے کے چال سکتی ہے تو ویپنز کا جہاں تک تعلق ہے وہ دفاع کے طور پر پاکستان بہت مضبوط ملک ہے اور پیارہ خیال ہے انڈیا کے نیوکلر اور سٹیٹیجک آرسنل جو ہے اس کا مقابلہ بالکل نہیں ہے پاکستان کے مقابل میں اور جو ہم نے سٹیٹیجک لی وہ ٹیکٹیکل ویپن بنایا ہے نصر کی شکل میں اس سے انڈیا کی کوڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو چالیس ڈیوین انہیں آرمہ ڈیوین نئے بنایتے وہ صفر ہو گئی ہے اور یہ پاکستان یہی ہے جس نے اتنا چھوٹا نیوکلر بنایا ہے کہ نصر کے آگے لگ سکے اور نصر ملٹی بیرل لانچر سے لانچ ہوتی ہے تو یہ سائی کے مقابلیٹیز ہمارے سائنٹس کے حوالے سے ایک آگیمنٹ یہ بھی کیا لیکن ہمیں جو ضرورت جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے تیکھیں آپ انڈیا جا کے ہاف او بلین ڈالرز خرچ کرتا ہے چار بہار پر انڈیا جا کے افوانستان میں ڈیم بناتا ہے انڈیا جا کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹی میں کوئی اور کوئی کانٹریبوشن کرتا ہے افریکن کنٹی میں تو کس بل بہتے ہوئے کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ ان کی ایک آنمی ہمارے سے بہتر ہے اور ہمارے سے بڑی ایک آنمی ہے ان کے پاس ایک سو ساٹھ یا ایک سو سی بلین ڈالر کے ریزرورز ہیں جس کی بنا پر امریکہ نے ان کو نیوکلر سپلائر گروپ کا میمبر بنانے کی پرومیس کیا یہاں آگے سیول نیوکلر پروگرام ان کے ساتھ سائن کیا تاکہ وہ امریکہ بھی اس پیسے میں سوکر اپنا حصہ لے سکے تو یہ سارا ایک آنمی کی اگرین میں چال رہی ہے اور پاکستان کو اپنی ایک آنمی مضبوط بنانے کے لیے بہت فوکس کرنا چاہیے اور تیزی کے ساتھ فوکس کرنا چاہیے اور بڑی مصمت پالیسیز بنائے چاہیے انٹیلیجنٹ لوگ ان کے پاس ہیں تینک ٹینک ان کے پاس اچھے ہیں لیکن پالیسیز بنانے کے لیے صرف مجھے لگتا ہے بیوروکرائٹس ہیں اور بیوروکرائٹس پالیٹیشن کو گائیڈ کر رہے ہیں تو بیوروکرائٹس بیوروکرائٹس میکا وٹ کیا بجا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تب ہوگی جب آپ کے ٹیکنیکل لوگ ان پیوزوں کو دیکھیں گے پلاننگ آپ کہہ رہے ہیں تارک صاحب تھائیٹی سیکنڈ پلیز بلکل نہیں وہ ڈاکسیز نے جو باتیں کئی پھر ہی زوردار ہیں اور اس تو کوئی خلاف نہیں ہے میں نے جو بات شروع میں کہی تھی ایک تو وہ سب لانچ کروز میسل کی آپ دوزوں سے ہی فائر ہونے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے قریب ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں میں اس بات کا خائل نہیں ہوں اور نہ دنیا میں کوئی اس بات کا خائل ہے کہ آپ جب تک اپنی تکنالوجی کو ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے آپ کی دفاعی قوت وہ ثابت ہوتی ہے جب تک آپ اس کو نہیں کرتے وہ آگے نہیں ہوتی ایک بات اور کرنا چلوں کہ دیکھیں اسریل نے اپنی جتنی جنرلی سے ہاتھل کی کننیشنل سب مرینز ہیں انہیں وہ پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والے کام آف ٹوز نسلز کی طرز پر جن کی پندرہ سو کلومیٹر کی رینج ہے وہ کی ہیں آپ کی اگر ساتھ ہو یا اگر آپ تک کی رینج ہے آپ کی اس پر بھاتے ہو کریں وہ مطلبہ دوسرا ہے لیکن اس کے ساتھ کا تفارت کاری کی جو بنیادی مسائل ہے پاکستان کو اور پر معیشت کی تشکیلیں نہ ہو کہ وہ ایک موطل اور سسپینڈڈ سٹیٹ کی ریاست کی سیفی میں تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا میاں صاحب کو جانا بہت ضروری ہے